السلام علیکم سامین محترم اکثر بائیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسماعیلی یا آغا خانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے یا ایک الگ مذہب ہے سامین آج میں آپ لوگوں کو اسماعیلوں کے بارے میں مختصر سے بتاؤں گا اسماعیلی دو فرقوں پر مشتمل ہے جن میں بوہری اور آغا خانی ہے امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے اسماعیل تھے امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے لیکن اسماعیل کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہو گئی امام صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کی وہ اپنا امام سمجھتے ہیں جب امام صادق کی وفات ہوئی تو ان کی وفات سے قبل ان کی وسط کے مطابق اکثر شیعوں نے امام قاظم کو امام مان لیا لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل بڑے بیٹے تھے اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں امامت رینی چاہیے یہ لوگ اسماعیل ہی کہلانے لگے کچھ لوگ امام صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ اب فتح کو امام مانا یہ لوگ فتحی کہلانے لگے جن لوگوں نے امام جعفر صادق کے وفات کے بعد امامت کو اسماعیل کے نسل میں مان لیا وہ آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص میدی کو مصر میں خلافت ملی جہاں اس نے خلافت فاتیمی کی بنیاد رکھی یہ خلافہ بہت شان و شکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے کاہیرہ شیعر و جامعہ تلازہر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلافہ نے رکھی اور اس وقت تک یہ بامل قسم کے شیعہ تھے لیکن اسنا یا شریع نہ تھے ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جگڑا ہوا مصرحلی اور نظار دو بائی تھے مصرحلی کو خلافت ملی لیکن لوگوں میں دو گروہ ہوئے ایک نے مصرحلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نظار کو مان لیا مصرحلی کو ماننے والے کو مصرحلیہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے بوہرہ اور نظار کے ماننے والے کو نظاریہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے آغا خانی ہے لیکن چونکہ خلافت مصرحلی کو ملی تو نظاری فرار ہو کر ایران آئے اور قذبین نعمی شیر کا اپنا ٹکانہ بنا لیا جہاں کئی برسے تک شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی حسن بن سواک کی دور میں ان کو عروج آسل ہوا اور ان کی فیدائن کی تھیری بہت کامیاب ہوئی اور پوری سر زمین ایران پر اپنی دشت بٹا دی بعد میں ان کا امام حسن علی زکر آیا جس نے ظاہری شیریت ختم کر دی اور صرف باطنی شیرت برقرار رکھی یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے کاجری کا حکمران نے دیا شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی کاجری سلطنق کی خلاف بغاوت کر دی لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو باکر ہندوستان میں پہلے سند اور پھر منبی شفٹ ہوا تکریم کی بہریوں کی خلافت جب مصر میں ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان اور ایمن کو اپنا مرکز بنا لیا البتہ یہ لوگ بامل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز بغیرہ بھی پڑتے ہیں دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لئے مشکوک ہے کیونکہ یہ ذریعت دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہے نماز کے بارے میں تمہیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ کہ حلول حلول کے عقیدے کو وہ مانتے ہیں ان کے مطابق اللہ کا نور علی میں حلول کر گیا اور علی کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا ہے ان کے حساب سے فرنس کریم آغا خان اس وقت کا علی ہے اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان سے مراد عزت علی نہیں ہے بلکہ ان کا مراد فرنس کریم آغا خان ہوتے ہیں آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ معاج جسمانی کے منکر ہیں یعنی ان کی نزدیک میدان حشر پھل سرات جنت و جانم کا کوئی ظاہری وجود نہیں بلکہ یہ ایک کنائیہ ہے اور ان کا کدائی ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے